اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل پہ خوش شام دید میرے بچوں میں عموماً بار بار آپ کو جب ایڈریس کرتا ہوں تو مجھے تسلیح ہو جاتی ہے کیونکہ جو ہماری جنریشن ہے یہ تو ویسے ہی دنیا کے ارستو اور فلاتون ان میں پہ جاتے ہیں ابھی آپ نے کل کا یا پرسو کا اعزازات کی بات شروع ہوئی ہے کہ کتنے ہم نے دیئے کتنے انڈیا نے دیئے اور انڈیا تو سوچ سمجھ کے دیتا ہے آپ نے یہاں پر تو ہر چیز بالکل جب بانٹنے پہ آتے ہیں تو ریوڑی ہوتی ہیں اور ٹکے سے بیجتے ہیں اور اپنا کوئی بندہ گھر کا تو رہنے ہی دیتے ہیں اگر آج مجھے کابینہ بنانے کا مکمل اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے اپنے گھر کے اپنا ہاتھ کو اس کے اندر بڑھتی کروں گا پھر جو میں کوئی چھوٹے بچے کے زی کی عمر کم بھی ہوگی تو اس کی عمر بڑی لکھوا کے ان کے پر کو بھی وزیر بناوں گا حال تو ہمارا یہ ہے میں اپنے کریکٹر کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ طرح بیہیو کروں گا کہ میں قوم کا سب سے بڑا ایک احساد ہوں گا جس کلین ہوں گا اور میں ملک کو بچا لوں گا میرے بچوں یہ اصل میں نظام بنایا جاتے ہیں اور نظام جو ہے وہ سب سے زیادہ اکونٹیبلیٹی کرتا ہے آپ پھر دیکھیں ہم جیسی جو قومیں آگے چلی ہیں امریکہ کو دیکھ لیں چائنہ کو دیکھ لیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کا صدر بن جاتا ہے تو بھی وہ اکونٹیبل ہے اس کی چھوٹی سی جگہ چیز پکڑ لیں تو پھر وہ بے شک صدر بن بھی جائے تو بھی اس کو نکال کے باہر کرتی ہے قوم ان کا اکونٹیبلیٹی ہوتی ہے پھر کیس چلتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی چھوٹے ہوتے ہوئے بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا بھی ان کو جواب دینا پڑتا ہے اور پھر جو بڑے عوضوں پہ انہوں نے کوئی سکینڈل کیے تھے ان کو چھپا لیا تھا تو اس کو بھی اگر آج کوئی آنکے لے کے آئے گا وہ ایک مسلسل کونٹیبلیٹی کا نظام ہے احسابی احساب کا نظام ہے خود احسابی تو بڑی اہم چیز ہے سب سے بڑھ کے وہ ہوتی ہے کہ میں اپنا احساب کروں اور یقین مانے میں تو یہی کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مجرم میں اپنے سامنے خود کو جس کو پاتا ہوں اور اس کو لازمی کرتا ہوں کہ تم جواب دو یہ بات تم نے کی ہے اس کا جواب تک نہیں آسا میں معافی نہیں دیتا ہوں اور وہ کون ہے وہ ہے جوید آشمی یہ ہوتی ہے میرے نظیق خود احسابی آپ کا ضمیر ہے آپ خود ہیں آپ کو جو کچھ آپ نے کی زندگی میں کی زندگی میں کیا ہے آپ سے چھپا ہوا تو نہیں ہے تو اس خود احسابی کی عمل میں اگر مجھے کہہ دیں کہ آپ جائیں آپ کو وزیر آزم بنا دیتے ہیں تو میں تو نہیں بنوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے اندر کے جوید آشمی کے جو غلطیاں ہیں جو خامیاں ہیں جو کمیاں ہیں جو اس کی وہ اس کی بغیر وزیر آزم سے بنے گا اگر اس کے پاس کوئی ٹریمی نہیں ہے اس کے پاس کوئی پیچھے بہت بڑا منظم ادارہ بھی نہیں ہے کوئی جماعت بھی نہیں ہے اور وہ کہے میں وزیر آزم اگر بنا دو جوید آشمی کو تو تمام مسائل میں آپ کے ایک لمحے میں حل کر دوں گا ہر آدم وزیر آزم بننا چاہتا ہے تو یہ باتیں جو آج جو کچھو رہا ہے شبال شریف صاحب کے ساتھ یا ان کے یعنی وزیر آزم جو ہے وہ ان کو ساری چیزیں وہ وہ کہتے ہیں یہ چیزیں اپنی آجا حصہ پناہ کو دے دو پناہ کا پناہ کو دے دو اپنے اس منسٹر کے خلاف تم کوئی بات نہیں کہہ سکتے اب یہ جو کیبنٹ کے اندر ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ کوئیٹیو رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے لیکن وزیر آزم کو اپنے وزورہ کا اس کے ان کے عمال کا پتہ بھی ہوتا ہے اور بعد میں اس کو ذمہ دار بھی ٹھائے جاتا ہے ہم اپنے مخالب اگر کوئی وزیر آزم ہے اس کو تو اس کے وزیروں کے گناہوں کی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ خود ملوث ہے لیکن اگر ہمارا کوئی آدمی میرا اپنا وہ وزیر وہ جتنی گلتیاں کرے میں ماب کر دیتا ہوں تو اس کا یہ بھی رستہ نہیں بنتا پھر جو جو کیمنٹ ہوتی ہے وہ جو اجتماعی طور پر وزیر آزم کے سامنے جواب دے ہوتی ہے کیونکہ اس کے عمل کے وجہ سے وزیر آزم پر حرف اٹھے گا تو یہ پورا دھانچہ جب آپ دیکھتے ہیں بنایا ہے دنیا نے دین کے اندر بھی بنایا ہے مدینہ کی راست میں یہ ہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کا جواب دے کا عمل جو ہے جاری ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ قاضی کی حضارت میں مولا علی بھی پیش ہو جاتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے حضرت عمر بھی پیش ہو جاتے ہیں جو ایک وہ اس میں صاف کرنے والے عدارے ہیں جو قاضی ہے وہ سب سے بڑھ کے لیکن ہم تو اس طور میں بیٹھے ہیں جو زیادہ لوٹ خسوٹ مچالے دوبارہ آرام سے وزارت آدموں بھی خریج سکتا ہے وہ آرام سے آپ کا سینیٹر بننا پہلے ہوتا تھا ہمارے وقت میں تو مشہور یہ تھا کہ بیس کروڑ کے ساتھ سینیٹر بن جاتا ہے آج آپ سنتے ہیں کہ ہر بور پہ ساتھ سینیٹر بن جاتا ہے آپ بنے گے وہ سینیٹر جو اسمبلی بنے گی جس کے ہر میمبر کو پتا اکثر نے کہ ہم نے ایک لوٹ مار کے ذریعے ہمیں بنایا گیا ہے ہمارا اعلان کر دیا گیا ہے ووٹ ہمارے پاس نہیں ہے میں اس لئے کہتا ہوں کہ میرنہ واشیف اگر کل حدیبیہ پیپر میل میں چلے گئے ہیں دوسری جو پہ تو ان کو یہ سمجھ وہ ہے انہوں نے پارٹی بنا لی گھر کی اب عساق ڈارک رو وزیر بنانے نہ بنانے وزیر خارجہ انہیں کے ساتھ وزیر فینانس میریسٹر بھی بننا چاہتے ہیں تو اس کو میرنہ صاحب تو روک نہیں سکتے یہ اس طریقے کہ مراہل تمام پارٹیوں کے اندر ہیں پاکستان میں اسی وجہ سے یہ ملک آگے چل نہیں سکتا دو تین آدمی اس کو آپ ساتھ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہی صحیح سوچے ہیں اس کو نظم کے اندر لانا پڑے گا اور اس کو لائیں گے کیسے جب آپ بیٹھ رہا ہوں میں کرسی پہ بیٹھ کے یہ کہوں کہ یہ کرسی میری مضبوط ہے مجھے کوئی ہلا نہیں ہلا نہیں سکو گے تو وہ کرسی تو ہلا دیتی ہے پٹو صاحب کے ساتھ یہ ہوا ایک ذہن میں آ جاتی ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں جو مجھے بھول جاتی ہے اور اس کے باہر اگر میں بار بار کہتا ہوں کہ میں تو بلکہ سوچتا ہوں کہ میں پہلے عمران خان جب میں جیل میں تھا وہ میری پارٹی کے تو نہیں تھے لیکن وہ میرے ساتھ مجھے سپورٹ دینے کے لیے وہ جیل میں آکے مجھے ملے میں بھول بھی نہیں سکتا ہے اس بات کو کہ کون آکے ہمیں اخلاقی طور پر سیاسی طور پر ہمیں ہمت دے رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے اسی طریقے سے میں اب یہ اگر میں تو یعنی اگر لوگوں کی باتیں نہ ہو تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں عمران خان پاس وہاں جا کے جیل کے بار کھڑا ہو جاؤں اور اخلاقی طور پر کہ عمران خان کو رہا کرو پینر لے کے کھڑا جاؤں سجاج کا مزہرہ بھی کروں کوئی ضروری نہیں کہ میری عمران خان سے ملاقات بھی ہو جائے تو بھی کوئی عرض نہیں ہے یہ ہمارے ہاں تو جب ہم وہ حکومت بن جاتے ہیں تو جو سیاستدان جس کے ساتھ تقریباً آپ کی اس پوری قوم کھڑی ہے میں کہتا تھا الیکشنوں سے پہلے کہ ستر اصی فیصاد دوگ اس کے ساتھ ہیں آج میں آپ کو عرض کروں کہ ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہے پانچ ساتھ فیصاد پارٹیوں پر بھی رہیں گے لیکن کوئی ایک سی جیتنا ابھی بھی آپ دیکھ لیں گے زمینی ایلیکشن ہو رہے ہیں اعلان سے ہو جائے گا مسلمی والی جیتے پہ پارٹی والی جیتے ہیں لیکن ایک خاندہ نہیں ہوگا جو جنرون ٹھیکے سے جیتا ہو یہ آپ کا زمینی ایلیکشن ہے یہ آپ کا سینٹ کا ایلیکشن ہے اور اس کے اندر آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ بہت سین نکمی جو ہے وہ صحیح معنی میں وہ ہی وزیر آدم انٹریئر منسٹر نہیں ہے وہ ہی عملی طور پر چلا رہے ہیں انہوں نے آپ کو مقدمات سے بچانے کے لیے وقتی طور پر انہوں نے کہا کہ ہمیں اقتدار ملتا ہے تو ہم لیں لیں میں یہی بات سب کو کہتا رہتا ہوں عمران صاحب کو یہی کہا تا میں نے کہ وقتی طور پر اقتدار نہ لیں یہ آپ کہا ہمارے شیخ علی السلام آلہ حضرت طاہر قادری صاحب کوئی نام جانتا ہے اتنا ان کا دہان چاہ تھا سمجھے یہ جاتا تھا کہ ان کے لوگوں کی وجہ سے وہ پورے ملک ہلا کے رکھ دیں اب اسلام بھی ہوئی ہے پاکستان بھی ہوئی ہے اور ہلا کے رقم نہیں رہے ان کی فیل سی اس کے اندر جواب نہیں ہے ان کی کتابیں ان تک لوگوں کا میسج پہنچانا وہ آلہ ترین تھا میں جانتا ہوں تار قادری صاحب کو بھی لیکن جب شیخ علی السلام نے کہا کہ اس کے ذریعے میں وزیر آدم بن جاؤ ہوگا تو کہا گئے وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس مل کے لئے اگر ہم نہیں سوچیں گے اور اس مل کو تباہ برباد کریں گے تو ہم سارے تباہ برباد ہوں گے مشکلات سے بھی ہمیں گزرنا پڑے گا تو اس لئے میں تو بلکل یہ کہتا ہوں کہ پوری قوم کو اب اڈیازی میں جا کے کھڑا ہو جانا چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو کتنی دیر تک جیل میں رکھیں گے اگر صرف اڈیازی کا گراہ ہو جائے یہ جی ایچ گراہ میں نہیں کہہ رہا وہاں پہ بھی اگر کوئی ضلوس آگر کر دیا جائے مظاہرہ کر دیا جائے جی ایچ کے بار بھی تو کون سا گناہ ہے کون گناہ ہے اور چھیک ہے اس نے کازی یا ہمارے ججوں نے کہ یہ تو مظہرہ ہوتے رہتے ہیں پھر پچوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا ہے ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے آپ جو ہیں میرے انتہائی میرے لئے قابل قدر مولانا حضور رحمان متجلل اللہ عالی سامنے کہا تھا ہم تو ہر کو کمانڈر کا گھر کا گیاو کریں گے پکڑو پر مولانا حضور رحمان کو ہم مسلم لیک میں ہوتے ہوئے ہم نے روز کہا تھا انہی لیٹوں نے ہمیں نام رہوگا تو کہیں گے جی ہمیں یہ پسار نہ دے جو داش بھی مہن لیکن تاریخ تو موجود ہے مسلم تو ہر کو کمانڈر کے گھر کے بار مظہرہ کرنے کو تیار تھی اگر وہاں کوئی واقعہ ہوا ہے چیزیں ہوئی ہیں تو ہم نوم وئی کو یوم انقلاب بنانا چاہتے ہیں کیا اس کو ہم تجدید عہد کا دنمنانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں دینا چاہتے ہیں سزائیں آپ نہیں دے سکیں گے آپ زور لگا لیں میں کہتا ہوں کہ حافظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں جتنا زور لگا ہے ان کو سزائیں دے دیں وہ آ جائیں گے بار سب چند لوگ بی بار نہ بھی آئے بات انہی کی سننی ہے قوم نے آپ کی بات نہیں سننی آپ تو جان دینے کے لیے ہمارے ملک کو بچانے کے لیے آپ نے تو جان بیش دی ہوئی ہے ہمارے ہاتھ میں آپ نے تو جان بیش دی ہے قوم کے ہاتھ میں اپنا خون بیش دی ہے پاکستان کے اوپر میں اس کو سلام کرتا ہوں لیکن آپ کی اتنے عملی طور پر اتنے اقترامات کو اتنے عدوں کو اتنی طاقت کو عوام نہیں قبول کرتے جب آپ سیاست کی اندر قدم رکھتے ہیں جب آپ آئین کے ساتھ چھیڑتے ہیں جتنے انہیں آئین توڑا کہاں وہ کہاں ایوب خان کہاں جہور حق کہاں یای خرن جسے ملک بھی تباہ کر دیا توڑ دیا ظالم نے اکیلا آدمی تو نہیں تھا سارے اس کے ساتھ پھر پرمیز مشہر کے نام لیتے جائیں تو طاقت تھے ایک وقت اتنے بات کرتے تو کہتے تھے ہم ہی ہیں اللہ سبھاری ہم ہی ہیں کہاں گئے ظل سبھاری اس لیے آپ ذات تھوڑا سا نیچے آجائیں پلیز میں آپ نے کمانڈر ایشیف سے کہہ ہوں تھوڑا سا نیچے آجائیں آپ کے ساتھ جنروں کو باجوا کو اور اس کو حمد فیض کو کیا نام ہے حمیز فیض اس کا نام رینا اس کو بھی جرم بنا دیا ہے آپ نے میڈیا کے اوپر ان کو عدالت بلا نہیں سکتی ترکی تاریخ دیئے بغیر وہ آج انہوں نے غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا ایس نہ کریں ایس بس میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ اگر اس طریقے سے کریں گے تو آپ بھی بڑے ہوں گے اس طریقے سے جیسے عیوب خان تھا جیسے زیاد رکھ تھا جیسے یایہ خان تھا جیسے پرلیز مشرف تھا جیسے باجوا تھا اس لیے فیض امید تھا یہی بنیں گے نہ آپ اب اس سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری دنیا کو فتح کر لینا ہے اور آپ فات آزم ہوگے ہمارے کمانڈر چیپ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی لڑائیوں چھیل لیے افغانستان کے اندر لڑائی یہ ہونی ہونی تھی میں تقریباً تین مہینے سے کہہ رہا تھا یہ لڑائی اب سالا کو اندر وہ ان کو جب آپ دے دیں گے وہ آپ کو وہ پٹھی آپ کے جہادوں کی لطرنے کی چڑھنے کی ان کو اجازتوں کی تو پھر ایران کیا سمجھے گا کہے گا کہ ہماری گردن پر انہوں نے آ کے ناکھ رکھ دیا ہے تو پھر وہ چیخے بھی نہ وہ ریاکشن نہ شو کریں اس طرح سے یا آپ کی جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے طالبان یا دوسرے لوگ اندھی کو آپ پالتے رہے ہیں پاکستان کا بڑا غر کر کے پالتے رہے ہیں ان کو ان کے لئے آپ بہا کے پڑھ چٹھ کے آپ لوگ ایک باج باج سب کہتے ہیں خلانی دور ساتھ سیڈی منٹ آرت تھی ساتھ ہمیں پتا بھی نہیں تھا کوئی بتاتا بھی نہیں تھا باہر نکلتے تھی ہر چیز سمجھتے تھی کبھی نہ کہ باہر کبھی 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 یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کام علاقے بھی دے رہے ہیں ہم ہم ہر چیز بیٹھ بھی رہے ہیں اور بیچا سب نے سب نے بیچا ہے پھر آپ نے بھی کام کیا ہے آپ پہ بھی ادام آئے گا کیا نہیں سامنے میرے سامنے بیچا اسامہ بن لوادن کا اور مجھے بھی اس کے اندر انہوں نے ایک طریقے سے استعمال کیا میں ان کو بخشوں گا نہیں مجھے موقع کیا نہیں سامنے مجھے استعمال مجھے 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 پاسشاہ اور میں جب تقریر کی باہر رکھا تو سب نے کھڑے ہوکے سلوٹ مارا وہاں تھا چیئرمن چیف اور سٹاف یہ کیا نہیں تھا ائر فورس والے سب نے کیونکہ ان کیمرا تھا وہ باہر چھپی تو نہیں پھر بھی تفسیریں چھپ گئی سب کھڑا کہ مجھے سلوٹ کر رہے ہیں اور جب میں تھوڑی سی سچی بات کہہ دوں تو پھر میرے اوپر جو میاربانی کی نظریں وہ میں طرف آتی ہیں آپ یہ میاربانیاں کرتے رہیں مجھے کوئی اس کے پرواہ نہیں ہے لیکن میں نے سب کچھ اور کی جنگ کسی اور کی جنگ نہ لنے انڈیا کے بارے میں ہم تو سمجھتے ہیں اللہ کرے ہار جائے آپ میری دعا ہے لیکن وہ جیت بھی جائے پھر بھی پاکستان کے پاس آئے گا یہ ایران والی لائن بھی جائے گی یہ تمام چیزیں ہو جانی ہیں اس میں آپ کی کوئی خوبی نہیں ہے کہ آپ یہ کرا رہے ہیں یہ جو کچھ پھر ہو رہا ہے سندق میں یا ریکو ٹک کے ساتھ آپ اس کو اوپن کریں شباز شیئر صاحب اگر آپ کے پاس سمجھتا ہے تو جو معاہدہ ہوا ہے ایک ایک چیز اس کو پبلک کریں پاکستان سونے کا ملک ہے سونے اٹھا کے آپ کہتے ٹرکوں میں لے کے جائیں گوازر لے کے چلے جائیں سرکیم بنا کے دیں گے کراچی لے کے چلے جائیں لیکن یہ سارا پاکستان کا مال ہے بلوشستان کے لوگوں کا مال ہے سب سے زیادہ حصہ بلوشستان کو اس سے ملنا چاہئے اور وہ ساری جو سونے کی ٹرک کے ٹرک بھر کے جائیں گے وہ ان کے کمیٹیوں ہی چاہیے جس میں پاکستان کے لیڈر بھی ہوں اور دیکھیں کہ ایک تولہ جائے اس کو دیکھا جاتا ہے سونے کا تولہ یہ تو یہاں پہاڑ کے پہاڑ سونے کے اٹھا کے بیر پھینک دی ہیں اس لیے میں یہ پھر کہ سمجھ جائیں آپ پاکستان کی قسمت سے نہ کھیلیں اپنی قسمت ضرور بنائیں پاکستان کی قسمت سے نہ کھیلیں خدا کے لیے یہ میری بات مان لیں